اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی آئیڈی سے ایک فیس بک پیج جو ہے وہ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تو اس پیج میں جو ہے آپ نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس کا بینر کیسے لگانا ہے اور کچھ سیٹنگ ہے پرسنل سیٹنگ ہوتی ہے جس اگر جو آپ کرتے ہیں تو آپ کے پیج کی جو ہے ریچ آٹومیٹک فیس بک جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیج جو ہے جلدی گرو ہو جائے گا وہ ساری سیٹنگ کریں گے تو آپ نے جو ہے ویڈیو کو اندر تک دیکھتے رہنا ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فیس بک میں نے اوپر کی ہو یہاں سے آپ نے تری لائنز پہ ٹائپ کرنا ہے جیسے اس پہ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ ہماری پروفائل آ جائے گی یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے پیجز کا تو آپ نے پیجز والے آپشن پہ ٹائپ کر دینا ہے جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہاں پہ دیکھیں create کا آپشن دے رہا ہے تو آپ نے create والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے get started پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنے پیج کا نیم انٹر کر دینا ہے جو آپ اپنے پیج کا نیم رکھنا جاتے ہیں آپ نے جو ہے اپنے پیج کا نیم جو ہے یونیک رکھنا ہے تاکہ سرچ بار میں وہ ٹاپ پہ آپ کو مل جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مثال کے طور پر میں کر دیتا ہوں نوید کریٹر ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اپنی مرضی کا جو ہے نیم سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے نیکسٹ یہ میں نیکسٹ کیا آپ یہاں پہ جو ہے آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے یعنی کہ آپ کا پیج جو ہے کس کٹیگری کے اوپر آپ بنا رہے ہیں یعنی کہ آپ نے کیا کام اس پر کرنا ہے مثال کے طور پر میں دیجیٹل کریٹر ہوں تو یہاں پہ میں دیجیٹل سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں دیجیٹل لکھتا ہوں اور اس کی جو ہے یہ دیکھیں آ چکا ہے دیجیٹل کریٹر یہ میں نے کر دیا تو یہ دیکھیں میں نے کٹیگری سیلیکٹ کر لیا اور نیچے جو ہے کریٹ کا اوپشن دے رہا ہے تو آپ نے جو ہے کریٹ پہ کلک کر دینا ہے باز وقت جو ہے یہاں پہ آپ کا جو ہے پیج کریئیٹ نہیں ہو رہا تو تو اس کے لیے جو ہے آپ نے کوئی وی بین انسٹال کرنے اور جو ہے اس کو آپ نے ایکٹیپ کر لینے تو یہ جو ہے آپ کا کریئیٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں کریئیٹ پہ ٹائپ کرتا ہوں تو یہ تک یہاں پہ سامنے جو ہے پیج کریئیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنے پیج کا بائیو لکھنا ہے یعنی کہ تھوڑی چیزیں اس کو ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینی ہے تو یہاں پہ میں انٹر کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اباؤڈ لکھ دیا اور اس کے نیچے جو ہے یہاں پہ ویب سائٹ کا لنک آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کوئی یوٹیوب چینل ہے یا کوئی اور ویب سائٹ ہے تو وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے نیچے آ جائے گا ایمیل ہے فون نمبر ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا اڈرس دے دینا ہے جو آپ کا اڈرس ہوگا خانوال ہے ملتان ہے جو بھی ہے آپ کا اڈرس وہ یہاں پہ دینا ہے اور اس کا نیچے جو ہے zip code آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہاں پہ تین option دے رہا ہے کہ no overs available always open اور standard overs تو یہاں سے جو ہے میں اس کو always open کروں گا تو آپ نے بھی یہی select کر دینا ہے اور یہاں پہ میں for information جو ہے یہ put کرتا ہوں اور یہاں سے next کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ لوگ سامنے جو ہے یہ page میرا بن کے آ چکا ہے اب آپ آپ نے اس کی کوئی setting کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں profile لگانا ہے اور banner لگانا ہے تو آپ جو ہے اس کا banner کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بنانا سکھا دیں اس کے لئے چلتے ہیں google پہ اور جو ہے اس کا banner create کرتے ہیں تو جلی google پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ سامنے میں نے google open کر لیا اور یہاں پہ جو ہے آپ نے website search کر لینی ہے canva.com تو یہاں سے آپ نے جو ہے اس کا banner بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں search کرتا ہوں canva.com تو یہ interface آ جاگے یہاں پہ جو ہے canva کی search bar میں جو ہے آپ نے search کرنا ہے facebook cover تو یہاں پہ میں search کر کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں facebook cover یہاں پہ میں search کرتا ہوں یہ میں نے کر لیا اس کو search تو جیسے search کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے یہ کافی سارے template آ جائیں گے یہاں سے جو ہے آپ نے کوئی template select کر لیا جو اپنی cover use کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ mac select کر لیا تو ٹھیک ہے اس پہ آپ نے tab کرنا ہے جیسے ہی tab کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے یہ open ہو کر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کا name آپ نے change کرنا ہے تو جو change کرنا ہے اس پہ آپ نے tab کرنا ہے یہ میں نے tab کیا اور اس کو جو ہے یہاں پہ میں اس کو remove کرتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے اپنا name enter کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں کر دیتا ہوں نوید creator یہ میں نے کر دیا اور اس کو ok کر دینا یہاں سے اور جو ہے یہ نیچے والے کو اگر آپ remove کرنا چاہتے ہیں تو remove بھی کر سکتے ہیں اور اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو name change کر سکتے ہیں یہاں پہ میں digital creator کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیجیٹل کریٹر یہ ہو گیا اس کو کر دینا تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ آٹ بن چکا ہے تو آپ جو آئے یہاں پہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کو آپشن دے رہا ہے آپ نے اس پہ ٹیپ کرنا ہے اور جو ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ پی آن جی فارمیٹ ہمیں دے رہا ہے اور نیچے جو ہے ڈاؤنلوڈ کو آپشن ابھی یہ دے رہا ہے یہ دیکھیں آپ نے جو ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ٹیمپلیٹ جو ہے یہ ریڈی ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کو اپشن آ گیا تو آپ نے جو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کور جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے اب جو ہے آپ نے اگین اپنی فیس بک پیج پہ آنا ہے یہاں سے میں فیس بک پیج پہ آ جاتا ہوں یہ پیج بھی میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ جو ہے کور پہ کلک کر دوں اور وہ جو ہے یہاں پہ میں سیلیکٹ کر دے دوں اس کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کا جو ہے کور لگ چکا ہے اور یہاں پہ پروفائل پہ ٹیپ کرنا ہے اور جو ہے اپنی پروفائل بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں جو ہے پروفائل سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ لوگ سامنے جو ہے میں نے اس کا بینر اور جو ہے پروفائل لگا دیا اور یہاں پہ دیکھیں ایک ایڈ ایکشن کا بٹن دے رہا ہے اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو یہاں سے جو ہے آپ اپنی مرضی کا بٹن لگا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتوں کہ آپ نے کیسے لگانا ہے یہاں پہ دیکھیں tri it پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کافی سارے option دے رہا ہے یہاں پہ messages ہے وٹس اپ ہے call now ہے email ہے جو آپ یہاں سے select کرنا جاتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے میں میسج پہ ہی رکھتا ہوں اس کو فیلال یہ دیکھیں میسیج میں میں نے کیا اور یہاں سے نیکسٹ کر دی دیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے سیو ہو گیا تو اس کو میں نے سیو کر دیا اور یہاں پہ جو ہے نیچے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کر دینا ہے فیلال میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو سکپ کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے فرینڈز کو انوائٹ کر لیں یہاں سے میں نیکسٹ کرتا ہوں اور جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ کچھ سیٹنگ آ چکی آپ نے اس کو ڈن کر دینا ٹھیک ہے سیم اس کو ایسے ڈن کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ آپشن شو کروا دے گا یہاں پہ ایک آپشن مل جاتا ہے آپ کو سی ڈیش بورڈ کا تو اس پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے اس پہ ٹائپ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ تیرہ نمبر تک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یہاں پہ میں گدھگا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے ویب سائٹ کا پوچھا ہوا ہے فون نمبر پوچھا ہوا ہے اور یہ وٹس ہے تو یہ آپ نے اپنی ساری چیزیں انٹر کر دینی ہے تو آپ کا یہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی یہاں پہ مونٹائزیشن ہے یہ دیکھیں مونٹائزیشن آپ کا پیج جب مونٹائز ہوگا جب اس کا کرائٹیریہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ انسٹریم ایڈ ہے انسٹریم ایڈ کے اندر یہ کرائٹیریہ پانچ کے ایک فالورز ہونے چاہیے اور جو ہے سکس کے باچ منٹ ہونے چاہیے اور پانچ ایکٹیو ویڈیوز ہونے چاہیے یہ کرائٹیریہ ایڈ کو رن کرنے کے لیے تو یہ آپ اپنے پیج پہ کام کریں گے تو یہ ساری آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی سیٹنگ تو یہاں سے بیک آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ جو ہے اس پہ ٹیپ کرنے پیج والے سیکشن پہ اور یہاں سے جو ہے اس کی سیٹنگ اینڈ پرائیویسی میں آ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں سے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی پہ ٹیپ کرتے ہیں اگین یہاں سے سیٹنگ پہ ٹیپ کرنا ہے تو یہ انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں پیج انفرمیشن آ رہا ہے پیج سیٹنگ تو آپ نے اس پہ ٹیپ کر دینا ہے ایسیس پہ ٹائپ کریں گے تو یہ انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ پرائیویسی پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے کچھ پرائیویسی چیک کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں یور ایکٹیوٹی کے اندر یہ آ جائے گا کہ آپ اپنی پروفائل کس کو دکھانا چاہتے ہیں کس کو آپ کا پیج شو ہو تو یہ سارے میں نے پبلک کی ہوئے ہیں آپ اگر کچھ چینجیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرسی سے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے اپشن آ جائے گا پیج ان ٹائگنگ تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے اس کو اونلی می کر دینا یعنی کہ آپ کے پیج کے اوپر آپ کے سوا کوئی بھی پوسٹ نہ کر سکے تو اس کو اونلی می کر دیں اور باقی یہ آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے اور بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں پیج اکسیس کا اپشن دے رہا ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے اس کو کسی بندے کو اگر اکسیس دینا چاہتے ہیں یعنی اسے اپنے پیج کی جو ہے ایڈمن بنانا چاہتے ہیں یا منیجر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنا پیج جو ہے منیج کریں تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ جو ہے آپ نے ویڈیو اس پہ کیسے اپلوڈ کرنی ہے اگر اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی تو آپ کو جو ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ دیکھ کے جو ہے پروپرلی ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے تھامنل کیسے لگانے ڈسکرپشن ٹائٹل سب کچھ کیسے ایڈ کرنے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی درشگیست کرنی ہے ٹائٹل سپ کچھ کیسے ایڈ کرنے ٹائٹل گی